اسلام علیکم بچوں خوش رہیں اور اپنے خیال لکھیں آپ کے اسباق کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے آج میں آپ کو پڑھاؤں گی امیق حنفی کی لکھی ہوئی نظم ملک بے سہر و شام تو سب سے پہلے میں امیق حنفی کی حالات زندگی مختصر سار پر پڑھاؤں گی اس کے بعد سوال جواب کراؤں گی تو آپ میرے ویڈیو میں بنے رہیں پوری ویڈیو کو اچھی طرح دیکھیں تاکہ آپ کے سارے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں آپ کے سارے کنسپٹ کلیر ہو جائیں اور آپ کو ایکزام دینا آسان ہو جائے تو آج شروع کرتے ہوں بسم اللہ حیرہ آمان الرحیم امیق حنفی ان کی پیدائش 1928 یعنی 1988 عصوی ہوئی اور ان کا انتقال 1988 یعنی 1988 عصوی میں ہوا امیق حنفی مہو چھونی زلہ اندور مد پردیش میں پیدا ہوئے امیق حنفی مہو چھونی زلہ اندور اور مد پردیش مد پردیش میں زلہ اندور ہے وہاں مہو چھونی گوہ کا نام ہے ان کے وہی پیدا ہوئے ان کا پورا نام عبدالعزیز حنفی تھا ان کا پورا نام عبدالعزیز حنفی تھا امیق حنفی کی پیدائی تعلیم مہو میں ہوئی اعلیٰ تعلیم کے لئے انہوں نے ان دور کی رہ لی سیاست اور تاریخ میں ایمے کیا فلسفے سے انہیں خاصی دلچسپی تھی سیاست میں انہوں نے اور تاریخ میں انہوں نے ایمے کیا اور فلسفے میں یعنی فلسفی میں انہیں خاصی دلچسپی تھی ان کے فکروفن پر ان کے علوم کا اثر آخر تک قائم رہا طویل مدت تک آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت کی طویل یعنی لنبی مدت تک انہوں نے آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت کی نوکری کی اسٹیشن ڈائریکٹر کی حیثیت سے نائنٹی ایٹی سیون میں سبق دوش ہوئے یعنی ریٹائر ہوئے ان کا انتقال دلی میں ہوا ہے ان کا انتقال دلی میں ہوا امیہ خنفی موسیقی کے بڑے دلدادہ تھے بہت شوقین تھے موسیقی کے میزک سے انہیں بہت پیار تھا انہوں نے باقیدگی سے موسیقی کا علم حاصل کیا انہوں نے موسیقی کا باقیدہ علم حاصل کیا موسیقی کے فن کی بارکیوں پر انہوں نے بعض بہت اندہ مزامی لکھے ہیں اردو کے علاوہ انگریزی اور دگر ہندوستانی زبانوں کے عدب پر بھی ان کی گہری نظر تھی اور اردو کے علاوہ انگریزی اور کئی زبانوں پر جو ہندوستانی زبان تھی ان پر ان کی گہری نظر تھی شولے کی شناخت اور شیر چیزیں دگر است ان کی تنقیدی کتابیں ہیں شولے کی شناخت اور شیر چیزیں دگر است ان کی تنقیدی کتابیں ہیں امیق ہنفی نے اپنا عدبی سفر ترقی پسند تحریک کے اروج کے دور سے شروع کیا ترقی پسند تحریک جب شروع ہوا تھا جب اس کا اروج ہوا تھا تو اس وقت سے انہوں نے اپنا عدبی سفر شروع کیا ان کا پہلا مجموعہ کلام سنگ پیراہن اسی دور سے تعلق رکھتا ہے اس کے بعد وہ جدیدیت کے زیرے اثر آ گئے اس کے بعد وہ جدیدیت جدیدیت اس وقت ترقی پسند تحریک کے وقت میں کیا جدیدیت چلا تھا نہیں یعنی کہ نئے دور کی شائری کرنا نئے دور کے انداز سے لکھنا تو جدیدیت کے زیرے اثر آ گئے کئی شیری تجربے کیے متعدد طویل نظمیں بھی لکھیں یعنی لمبی نظمیں بھی لکھیں جنہیں غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی ان میں سندباد، شہزاد، شہرزاد، سیارگاں، شب گشت، سوتن ناکوس اور سلسلہ تل جرس کی خاص اہمیت ہے آئینے کا کورس ان کی ریڈیای ڈراموں کا مجموعہ ہے اور ان کی ریڈیای ڈراما یعنی ریڈیو کے ڈرامے کا مجموعہ ہے کیا نام ہے اس کا آئینے کا کورس آئینے اب ملک بے سہر و شام کا نظم کا مرکزی خیال پڑھتے ہیں ملک بے سہر یعنی بغیر صبح کے اور بغیر شام کے ایسا ملک جہاں بغیر صبح کے اور بغیر شام کے زندگی گزرتی ہے تو اس کا مرکزی خیال پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اس نظم میں کیا لکھا گیا ہے جگر کا ایک شیر ہے جہل خرد نے دن یہ دکھائے گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے جہل خرد جہل مانی ہوتا ہے جہالت بیلی میں جہلانہ زید اور خرد ہوتا ہے چھوٹا کم کم عمر تو جو آج کل جہلانہ زید ہے یا انسان کی جہلیت ہے ایسا دن دکھا دیا گیا انسان کو کہ انسان کیا گھٹ گئے اور سائے بڑھ گئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم آج مادی ترقی کے اعتبار سے انتہائی بلندیوں پر ہیں مادی ترقی ہیں جو ہماری ذات سے جوڑیوی چیزیں ہیں جوڑیوی چیزیں کیا ہیں ہماری گھر میں ہماری سارے بہت ساری ضرورتوں کی سامان ہے ٹی وی ہے فریز ہے واشنگ مشین ہے ہمیں رول پلین پر اڑتے ہیں بڑی بڑی گاڑی میں گھومتے ہیں یہ سب چیز کیا ہے ہماری مادی ضرورت کے چیز ہیں اور مادی ترقی کے اعتبار سے کیا ہے ہم بہت انتہائی بلندی پر ہیں نئے زمانے کی ضرورتوں اور تقاضوں نے ہمیں کئی ایسی چیزوں سے محروم کر دیا ہے جس سے ہم روحانی مسررت حاصل کر لیتے تھے اور نئے زمانے کی جو ضرورتیں ہیں ہماری جو ضرورتیں ہیں ہمیں اور جو تقاضے ہیں تو ہمیں ایسی چیزوں سے محروم کر دیا یعنی اس کے بغیر ہمیں رہنے کے عادت کر دیا ہے جس سے کہہاں ہم روحانی مسررت حاصل کر دیتے تھے جس سے ہمیں روحانی خوشی ملتے تھی اب ہمیں نہ تو قدرت کے حسین مناظر سے لطف اندوزی کا وقت حاصل ہے نہ ہم سورج کی طلوع غروب کا منظر دیکھ پاتے ہیں نہ ندی کے بہتے پانی سے چھوڑ چھوڑ کر سکتے ہیں آج تو ہم ایسے وقت میں یا تو دفتروں میں ہوتے ہیں یا بستروں میں اب جو قدرتی چیز سے ہم لوگ مسررت حاصل کرتے تھے اس کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے کسی باغ میں چلے جاتے تھے تو خوبصورت خوبصورت پھول کو دیکھے کتنی خوشی ملتے تھے انسان کا دل و دماغ تازہ ہو جاتا تھا کسی پہاڑی پر چلے گئے پہاڑی پر کتنے خوبصورت مناظر ہوتے ہیں کائنات کے اتنی خوبصورتی ہوتی ہے انسان دیکھ کر کیا ہے دل باغ باغ ہو جاتا لیکن آپ کیا ہے ایسے حسین مناظر دیکھنے کا انسان کے پاس وقت ہی نہیں ہے اور نہ اس سے لطف اندوزی کا وقت ہے نہ انسان سورج کو طلوع ہوتے دیکھتا ہے یہ سب منظر دیکھی نہیں پاتا ایسے وقت میں انسان کہاں ہوتا یا تو اپنے دفتر میں ہوتا یا اپنے بستر میں ہوتا ہے اور نہ تو ندی کے بہتے پانی میں چھڑ چھڑ کرتا ہے اگر ندی کے پاس اندوزی چلے جاتے ہیں تو پونڈ ڈال ڈال کر کے پانی کو ہلاتے ہیں تو کیسے خوشی محسوس ہوتی کیسا مسررت لگتا ہے تو یہ سب باتیں ہم ختم ہو گئی ہیں ہمیں تو اب یہ بھی پتہ نہیں رہتا کہ سورج کب نکلتا ہے یہاں کیا ہوگا سورج سورج کب نکلتا ہے کب ڈور جاتا ہے یہی اس نظم کا مرکزی خیال ہے شاید نے فطرت سے دوری کے علمیے کو مرکزی موضوع بنایا اور شاید نے فطرت سے دوری جو کائنات کی خوبصورتی ہے اس سے دوری کے علمیے کو کیا ہے اپنے نظم کا مرکز کا موضوع بنایا اپنے نظم کے مرکز کا موضوع بنایا نظم کے اشار کی تشریح دیکھتے ہیں سیاق و سواق مندہ جزائل اشار ملک بے سہر و شام نظم سے لیے گئے ہیں جسے امیق حنفی نے لکھا ہے مندہ جزائل اشار ہے جس نظم سے لیے گئے ہیں ملک بے سہر و شام سے لیے گئے ہیں اور کسے اس نے لکھا امیق حنفی نے لکھا بند ایک ہے کچھ برس پہلے سویرے مو اندھیرے ایک پہاڑی پر پہنچ جاتے تھے ہم ایک کالے سخت تکیے سے اٹھا کر اپنا سر ادھ جگہ سورج اُبھر کر دیکھ لیتا تھا سر ہم سہر خیزوں سے شرما کر جھکا لیتا تھا سر دفتر اس کے لبوں سے پھوٹ پڑتی تھی ہسی ہاتھ وہ ہم سے ملاتا تھا بسد اس نے تپاک جسم و جامعے پھیل جاتی تھی شگفتہ تازگی شاعر بتا رہے گے کچھ برس پہلے جب ہم صبح صبح اٹھ جاتے تھے اور پہاڑی پر پہنچ جاتے تھے اور اپنے کالے جو سخت تکیہ تھے میرے اسے سر اٹھا لیتے تھے اور ادھ جگہ سورج جو کی سورج بہت دیر ہو چکا ہوتا تھا نکلنے سے اور ہم کیا سہر خیزوں سے شرما کر یعنی صبح جو سیر کرنے کی نہیں سہر خیزوں یعنی صبح صبح جاگنے والے صبح جاگ کر سیر کرنے والے ہم تو لیٹ سے اٹھتے تھے اسے شرما کر کیا سر جھکا لیتے تھے اور دفتر اس کے لبوں سے پھوٹ اور جب ہم سورج کے پاس جاتے تھے تو سورج کو دیکھ کے کیا ہوتا تھا کہ ہمارے لبوں سے کیا ہے ہسے پھوٹ جاتی تھی اور ہاتھ ملاتے تھے حسن تپاک سے بڑی تپاک سے اور جب بھی ہم سورج کی روشنی کو دیکھتے تھے ایسا لگتا تھا کہ اس سے ہاتھ ملا رہے اور ہمارے جسم جار میں کیا ہے تازگی آ جاتی تھی شگفتگی آ جاتی تھی تشریف پڑھتے ہیں کہ نظم کے پہلے بند میں امیق حنفی اپنے ماضی کا ذکر کرتے ہیں اپنے گزرے ہوئے وقت کا ذکر کرتے ہیں ان حسین یادوں کی بات کرتے ہیں جب وہ صبح صوری گھر سے نکل کر پہاڑی پر پہنچ جائے کرتے تھے اس وقت کسی پہاڑی کے کالے پتھروں کے پیچھے سے سورج دھیرے دھیرے نکلتا تھا اس کی ہم پر نظر پڑھتے ہیں وہ ہمیں دیکھ کر کھل کھلا کر ہس پڑھتا تھا اور اس کی کرنے چاروں طرف بکھر جاتی تھی ان کی کرنوں کی گھرمی اور حرات سے ہمیں اپنے جسم جامے ایک تازگی کا احساس ہوتا تھا اور جب ہم سورج کی روشنی کو دیکھتے تھے جو اس چاروں طرف پھیلی ہوتی تھی ایسا لگتا تھا کہ ہمیں وہ اس نے تپاک سے ہم سے ہاتھ ملا رہا اور جیسے ہمارے اندر سورج کی ہلکی سی روشنی گھرمی آتی تھی تو ہمارے جسم کے اندر کیا تھا تازگی پھیل جاتی تھی بندو دیکھتے ہیں شام کو جب جھیل کے پانی میں ڈالے اپنے پاؤں دائرہ در دائرہ موجے اٹھا دیتے تھے ہم تب تھکا ماندہ اندہ مزہ محل سورج اپنے خابستان میں روپوش ہو جانے سے قبل مسکرا کر ہم سے کہتا شب بے خیر اور چل پڑتے تھے ہم سب اپنے گھر اپنے دل کے دائرہ در دائرہ موجوں میں سورج گھیر کر اب دوسرے بند میں شاعر کہتے ہیں کہ جب شام کو ہوتا تھا جب سورج ڈوبنے کا وقت ہوتا تھا تو اس وقت ہم کہا ہے جھیل کے کناری گھومتے تھے وہاں پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھتے ہیں پانی کو ایک بار پاؤں ہلاتے پانی میں کہاتا ہے گول گول دائرہ بن جاتا اور کئی دائرے بن جاتے تھے اس سے تو اس وقت کیا ہوتا تھا تب تھکا ماندہ اندہ مزہ محل سورج تو کیا ہے شام کے وقت تھکا ماندہ سورج جب ڈوبنے لگتا ہے اور اپنے خوابستان میں اپنی خوابگاہ میں جانے سے پہلے خوابستان یعنی خوابگاہ میں جانے سے پہلے روپوش ہونے سے پہلے روپوش یعنی چھپنے سے پہلے مسکرہ کر ہم سے کیا کہتا تھا کہ شب بے خیر اور چل پڑتے تھے جب سورج جب ڈوبنے کے وقت تو کیا ہوتا تھا کہ ہم لوگ سب اپنے گھر چل پڑتے تھے اور اپنے دل میں کیا ہے دائرہ در دائرہ موجوں میں سورج گھیر کر اپنے دل میں سورج کی روشنی دائرہ در دائرہ جیسے پانی میں پونڈ ڈالتے تو دائرہ بن جاتا تھا ویسے سورج کی روشنی کو دل میں گھیر کر اپنے اپنے گھر چلے جاتے تھے دشد ہو پڑتے کہ نظم کے پہلے بند میں امیقہنفی نے مشرق سے طلوع ہوتے سورج اور پہاڑی کے حسین منظر کو پیش کیا تو دوسرے بند میں وہ شام کی منظر کشی کرتے نظر آتے ہیں اور اپنے ماضی کے ان دنوں کو ان دنوں کو یاد کر رہے ہیں جب شام کے وقت وہ نیلی جھیل کے پانی میں پونڈ ڈال کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور پانی میں پونڈ کی حرکت سے لہرے پیدا کیا کرتے تھے اس وقت تھکا ہارا نین سے بوجھر سورج انہیں شب و خیر کہتا ہوا آسمان میں غروب ہو جاتا ہو جاتا ہے اور سورج غریب یہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھر واپس چلائے تھے اور سورج جب غروب ہو جاتا تو یہ کیا اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں بند تین پڑھتے ہیں اور اب اب تو یہ بھی یاد رکھنا ہے محال کس طرف پورے پہ پششم ہے کدھر کب ہوگا کرتا ہے سورج اور کب جاتا ہے ڈوب کس کو بستر میں پتا ہے کس کو دفتر میں خبر اب کہتے ہیں کہ اب اب تو یہ بھی یاد رکھنا محال ہے کہ سورج کب ہوگتا ہے کب ڈوب جاتا ہے کسی کچھ پتا نہیں کوئی بستر میں ہوتا ہے اور کوئی اس وقت دفتر میں ہوتا ہے ایک طرف امیق حنفی مسکراتی صبح کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف گنگناتی شام کی بات کرتے ہیں اور ہمیں دو حسین تصویریں دکھانے کے بعد ایک خردوری مگر حقیقی تصویر دکھاتے ہیں دو تصویر جو وہ ہمیں بڑی خوبصورت دکھاتے ہیں ایک مسکراتی صبح کی اور ایک گنگناتی شام کی لیکن تیسری تصویر جو ہمیں دکھاتے ہیں وہ کیا ہے بہت خردری ہے لیکن بہت حقیقی ہے سچی ہے حال کی تصویر جو ہماری عدیم الفرصتی نے ہمیں دی ہے عدیم الفرصتی کبھی نہیں فرصت ملنا دیکھانا جو ہمیں عدیم الفرصتی یہاں فے ہوگا فرصتی نے ہمیں دی آپ ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں رہا کہ ہم مناظر فطرت سے روحانی فیض حاصل کریں اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم قدرت کے منظر سے اپنے آپ کو خوش کریں اپنے آپ کو تسلی دیں اپنے دل کو سپون دیں اب تو ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ سورج کدھر سے نکلتا اور کہاں غروب ہوتا کیونکہ اس وقت یا تو ہم اپنے دفتروں میں ہوتے ہیں یا اپنے مستروں میں ہوتے ہیں تو یہ نظم تو بہت اچھی تھی امید آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اب مشکل سوالات میں دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک ہے شاعر اپنے ماضی کے زبوں کو کس لئے یاد کر رہا ہے شاعر اپنے جو ماضی کے صبح ہے جو گزرے بھی صبح ہے اس کو کس لئے یاد کر رہا ہے جب آپ لکھیں گے شاعر اپنے ماضی کے حسین صبحوں کو اس لئے یاد کر رہا ہے کیونکہ ماضی میں وہ صحر خزی کا عادی تھا یعنی صبح جگنے کا عادی تھا صبح ٹہلنے کا عادی تھا صبح صبح نکلتے ہو سورج کو دیکھتا تھا قدرتی منازعے سے لطف اندوز ہوتا جس کے وجہ سے اس کے جسموں جاں میں ایک فرحت اور تازگی پیدا ہوتی تھی اس لئے وہ ماضی کے ان کھوئی ہوئی صبحوں کو یاد کر رہا ہے اس لئے وہ ماضی کی کھوئی صبحوں کو یاد کر رہا ہے شاعر کو سوال دو ہے کہ شاعر کو اپنی گزشتہ شام میں کیوں یاد آ رہی ہیں گزری وے گزشتہ یعنی گزری وے شام میں کیوں یاد آ رہی ہیں تو جواب لکھیں گے شام کے وقت جھیل کے کنارے بیٹھ کر اس کے تھنڈے تھنڈے پانی سے لطف اندوز ہوتا تھا اس میں پون سے لہرے پیدا کرتا اور سورج غروب ہونے تک فطرت کے حسن میں گم رہا کرتا تھا اس لئے اسے وہ ماضی کی حسین شاہ میں یاد آ رہی ہیں سوال تین ہے شاعر کے لئے کیا یاد محال ہے جواب لکھیں شاعر کو اب تو یہ بھی یاد رکھنا محال ہو گیا ہے کہ سورج کس سمت سے نکلتا ہے اور کس سمت میں ڈوبتا ہے وہ پورا پچھن کی سناکھ تک بلا بیٹا اور اب کیا ہے اب تو یہ بھی یاد رکھنا مشکل ہو گیا ہے آج کے زمانے میں آج کے لوگوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ انسان کو یاد رکھنا مشکل ہے کہ سورج کس سمت نکلتا ہے کس طرف سے نکلتا ہے اور کس سمت ڈوب جاتا ہے وہ پورا پچھن کی سناکھ تک بلا بیٹا ہے یعنی اس کی جو پہچان ہے وہ بھی بلا بیٹا ہے دگر سوالات میں دیکھتے ہیں سوال نمبر دو ہے کہ امیق حنفی کی نظم ملک بے سہر و شام کا تنقیدی جائزہ لکھے اس جواب لکھیں گے شاعر نے اپنے اہد کے عدیم الفرصت محول کو پیش نظر نظم کا یہ عنوان تجویز کیا عدیم الفرصت یعنی کبھی نہیں فرصت ملنا ٹھیک ہے جسے بالکل فرصت نہ ہو محول کو پیش نظر نظم کا یہ عنوان تجویز کیا یعنی اہد نو کے تقاضوں اور ضرورتوں نے ہمیں فدرت سے کافی دور کر دیا ہے ہم ایسی کئی چیزوں سے دور ہو گئے ہیں جن سے ہم روحانی مسررت حاصل کرتے تھے اب ہم ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لئے اس قدر مصروف رہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ صبح صورت کب سورج تلو ہوتا اور کس لمحے ڈوب جاتا گویا ہم اب ایسے ملک کے باسی ہو کر رہ گئے ہیں جس کی کوئی صبح ہوتی نہ شام شاعر نے اصل میں فدرت سے دوری کے علمیوں کو موضوع بنایا ہے وہ بڑی حسرت و ویاس سے ماضی کے ان دنوں کو یاد کرتا حسرت و ویاس یعنی غم سے اور حسرت سے صبح صبح اگرے اٹھ کر وہ تازہ دم سورج کے تلو ہونے خوبصورت جاتے ہیں اور سورج کو جا کر اگر چھت پر سے یا کہیں جا کر دیکھتے ہیں تو کیسا دل سے خوشی محسوس ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ جسم جہا میں کیا حرکت پیدا ہو گئے ایک نئی روح پیدا ہو گئے ہے اور جسم کا تازگی مل گئی ہے اس کے بعد شاعر گزشتہ شاموں کا ذکر ایک تصویر صبح خیری کی صبح خیزی کی یعنی صبح 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 جاگنے کی جب مشرق سے سورج سر بھڑتا ہے اور دنیا میں زندگی کی رمق دوڑ جاتی رمق معنی ہوتا ہے سانس زندگی تو دنیا میں کیا زندگی کی رمق دوڑ جاتی جو سورج جیسے نگلتا ہے تو انسان کے اندر کیا ہے حرکت آجاتی ہے انسان کے زندگی کی کیا صبح ہو جاتی ہے سب آدمی اپنے کام کی لئے جاتا تو زندگی کی رمق یعنی زندگی کی سانس دوڑ جاتی ہے کائنات روشن ہو جاتا پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے پوری دنیا پر گھر چلا آتا ہے ان دو خوبصورت قدرتی مناظیر کی تصابیت دکھانے کے بعد وہ ہمیں ایک ایسے ملک بے سہر و شام کی تصویر دکھاتا ہے جس کے باسیوں کی سمتوں کا احساس بھی جاتا رہا ہے اور ایسے ملک جہاں صبح شام کا کسی کو خبر نہیں نکلتا کہاں غروب ہوتا کیونکہ ایسے وقت یہ لوگ یا دفتروں میں ہوتے ہیں یا گستروں میں شاعر یہ تین سین دکھا کر ان پر کوئی تنقید یا تفسرہ نہیں کرتا بلکہ بخود قاری پر فیصلہ کرنے اور سوچنے کی ذمہ داری چھوڑ دیتا ہے اور جب قاری کو یہ حساس ہوتا ہے کہ شاعر نے کس مؤثر انداز میں فطرت سے دوری کے علمیوں کو موضوع بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے تو اسے ایک انبساط کا احساس ہوتا ہے یہ نظم ہمیں دعوت فکر دیتی نظر آتی ہے روسو جیسے مفقر نے کہا تھا روسو کیا مفقر تھے انہوں نے کہا تھا کہ گو ٹو دا نیچر یعنی نیچر کے قریب جاؤ امیق حنفی بھی ہمیں اس نظم کے ذریعہ انسان سے فطرت کی اس دوری کو ختم کرنے کے خواہ ہیں اور ان کے طریق پیش اور انداز بیان کی دلکشی یقیناً ایک عام قاری کو بھی اس بارے میں سوچنے کے لئے مجبور کر دے گی اور جب ہم یہ نظم پڑھیں گے تو یقیناً ایک عام انسان بھی ہو جائے جو ہوگا وہ سوچے کہ آج کی دنیا کیسی ہے آج کی دنیا کے لوگوں کو خبر بھی نہیں ہے کہ سورج کس وقت نکلتا ہے کس سمت نکلتا ہے کیونکہ ہم اتنا دیر تک سوئے ہوتے ہیں اور شام کے وقت آفیس میں ہوتے ہیں کسی کو اس بات کی ہوش بھی نہیں ہوتا ہے اس اعتبار سے یہ نظم امیق حنفی کی کامیاب اور نمائندہ نظم قرار پائے گی امیق حنفی کی نظم کامیاب اور نمائندہ نظم قرار شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی سے فائدہ حاصل کریں اللہ حافظ